اپنے دل کے مفتی سے فتوہ تو لو کہ جس جانور پہ سرکار بیٹھ جائیں تمہارا اس کے رسول علیہ السلام یہ کہتا ہے سرکار کے ساتھ والا اس وہ کہتا ہے کہ چونکہ سرکار اس پہ تشریف فرما ہیں تو اس کی بیعدبی ہم مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی کہاں گدیا اور کہاں وہ سواری کہ جس کی پشت بھی بیٹھ کے ہجرت کی رات نکلے تھے سوچو تو سہی اگر جانور گدہ سرکار کی نسبت پانے کے بعد اتنا معظم ہو گیا اتنا عزت والا ہو گیا کہ اب بندے کا عشق رسول برداشت نہیں کرتا کہ اس گدے کے بارے میں کوئی بھک بھک کرے تو جو ہوں بھی ساری امتوں میں پہلے نمبر کے اور اتقاہوں قرآن کے فرمان کے مطابق اور سرکار پھر ان کی پشت پہ ان کے کندوں پہ بیٹھے ہوں تو مومن جو امتی سرکار کا ہو اگرچہ اور کچھ بھی نہ دیکھے صرف اس نسبت کو ہی دیکھ لے تو اس کا ایمان یہ کہے گا خود کچھ کرنا تو کیا کسی کی کیوئی سنے گا بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کتنی عزمت ملتی ہے اگر خاکِ حرم کی عزمت مانتے ہو اگر ہر نسبت اور آثارِ رسول اللہ علیہ السلام پر جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو جہاں میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور پھر یہ نسبت جو ان نفوسِ قدسیہ کی ہے وہ سوالی کی نسبت سے کروڑ درجہ اونچی نسبت ہے سوچو تو سہی کہ جن لوگوں کی مقدس نفوسِ قدسیہ کی شہزادیاں ہمارے نبی علیہ السلام کی عقدِ نکاح میں تھیں سرکار فرماتا ہے اختار اول نوتا فکم اپنی شادی کے لیے پسند کرنا ہے اسے کے جس میں کوئی عیب نہ ہو تو رب نے سرکار کے لیے جن کی بیٹیاں پسند کی تو وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور ان کی نسبت کتنی عظیم ہے سرکار کے ساتھ کہ آپ کے سوالی کو اگر کوئی بدبودار کہے تو تماشوں کا مستحق بنے اب یہ جن کی بیٹیاں سرکار کی عقدِ نکاح میں ہیں یا سرکار کی شہزادیاں جن کی عقدِ نکاح میں ہیں یا اس نسبت کو لفظوں میں اس نسبت پر کتنی فوقیت ہے یہ عدل ہے کہ اگر اس سواری کا اتنا عدب ہے تو پھر آلِ پاک کا کتنا عدب ہوگا جنہیں سرکار اپنے جگر کا ٹکڑا گئے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا عدب ہوگا وہ جنہیں سرکار ہماریہانتائی یہ میری خوشبو ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا عدب ہوگا اور وہ مولا علی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا عظمتوں کے ان کے حوالے بیان کیے ان کا کتنا عدب ہوگا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کا کتنا عدب ہوگا اب یہ عدل کا جو مسلک ہے اس مسلک کو اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے اب ظلم ہوگا کہ ادھر تو گدے کی عزت و ناموس پہ جنگ ہو جائے اور ادھر سرکار کے سوسر بھی ہوں اور اتقا والی شان والے بھی ہوں اور ان کے خلاف کوئی بولے تو تم کو یہ حضم کر جانا چاہیے ایسا ہوتا رہتا ہے یا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی خارجی بولے تو کہا جائے کوئی بات نہیں نہیں جو مزاج چل کے آیا ہے دین کا میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اس میں یہ ہے کہ سرکار کی کسی نسبت کی بھی بے عدبی عدل والے برداشت نہیں کر سکتے اور اس مسئلہ کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے عدل اللہ عدل اللہ